مجدد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ آبادم دائے من قطو 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 میشہ اللہ دیا رحمتہ نے آپ دنیا وچ باد وچائے نے آپ نے پیر و مرشد آپ دے پیر و مشد نے آپ دیا صفتہ پہلا بیان کی دیا نے توجہ اچھیا کو سبحان اللہ میں انجل اللہ آپ تو آڈے سامنے موضوع بیان کرنا ہے میرے قبلہ پیر صاحب نے اہونمی اعلان کی تج ہمیشہ ٹول کوئی نہیں وجہے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاوان آپ دی امت آئی بھاد وچے اور رب نے صفتہ پہلا لکھ دی تھی آنے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آپ دے صدقے بہترین امتیں اکھے کردی کیے تعمرون بالماروفے وطن ہون عن المنکار نیکیدہ حکم کر دیئے برائی کو لوکن منع کر دیئے اہون میرے اتحان کرے آجے موسیٰ قلیم اللہ تو رات پر پڑھ دینے آجیدو فی تورات امتیں امتن ایسی امتہ تذکرہ پایا قربان جاوان جنیاں رب نے بڑیاں صفتہ بیہان کی دیانے اور پوری دنیا تے امت آئینے وقت گزار کے گیاں نے رب نے ہسنیاں باد ویچ لکھیاں نے نبی پاگ دی امت آئی باد ویچ رب نے ہسنیاں طریفہ پہلاں لکھ دیتی پیر صاحب نے جڑواد کی تا ان میں سنا لگا عربی سنا دا موسیٰ قلی ملاکہ دن آجیدو میں باتا ہوں صفتہ امت محمد صفتہ ام امت محمد میں نبی پاگ دی امت دی صفت تو رات ویچ پڑی پیا کہیا الالمین آرینی امتن یا اللہ من امت دکھا دے اللہ اکبر کیڑی صفت پڑی اللہ اکبر میں قربان جاوان وہ علماء دے کول بیندے یا جلنے سونا ماں علماء اے ہم علماء دے نال بیٹھنگے تے جدو کار ویچ ٹورنگے ہاں کار ویچ چو ٹورنگے انہاں تے کتنے گناہ ہوں دے مصلا جبالے جبالے تہاما تا تہاما اربان ویچ بڑا وڈا پہاڑے وہ جدو کرام ویچ چو ازور دی امت آوے گی انہاں دے گناہ کتنے ہوں گے دوستو تہاما پہاڑ دی ترہ انہاں تے گناہ ہوں گے پر علماء اے گرام دے کول جدو بیٹھنگے علماء اے گرام دی مجلس ویچو فیہ گو مونا اٹھنگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری ایسی امتے گناہ تو انج پاک کو جان دے جمیں ماں دے پیٹھ ویچو بچہ گناہ تی پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانالیا رنمل شریف آستانالیا نوشاپر شریف حضور قبل عالم عالم مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب آریف قادری نوشاہی ہاں بھائی ٹولٹ مکہ تک کو دے گناہ ہو جان دے گناہ زیادہ ہو جان گے ہو دے تماشے تک کو دے گناہ زیادہ ہو جان گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتے ذکر دی مجلس ہوئے گی اللہ دے پاک فریش تیرا فرمائے گا اوہ دنیا ویچ پھیل جاؤ جتے میرا ذکر پہ کر دیں بہ جاؤ بہ جاؤ جنا جنا میرا ذکر کیتا ہے انہ دی میں بخشش کر دیتی ہے مولا ایک بندہ ویسے بیٹھایا سی اللہ فرمایا دا ذکر آڑے اندھے صدقے میں انہ دے بھی گناہ ماف کیتے ایک دو بات توجہ اڑھ کریا جائے اللہ کریم نے فرمایا دنیا تے آبا ویدار نے کم کر کے ٹر گئے انہ دی اولاد تبھان انہ دی تبا کر دیئے کدھی علم پڑھ دینے کدھی پڑھان دینے اور کدھی درس قیم کر دینے لامیوخ لک تربتن علا وجہ لردے جتے تسی بیٹھے ہو نبی پاک نے فرما راب تو راب نے اس زمین تو فضیر طور مٹی پیدای کوئی نہیں کی تھی خوشاہ مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروہ بود کیلو کال محمد بات اے وے کے قیامت والد نیت ماں پہ اولاد جیڑی انہوں نے کٹھی کی تھی جائے دی جیڑی میں تفسیر پڑھ کیا کیڑی اولاد جینا انہوں نے اتباہ کی علیہ اولاد تے کٹھی ساکھی صاحبہ ایک عرب سن لے اولاد تے کٹھی ہو گئی جناب اے قبلہ اے عالم پیر سید محمد عالم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اے انا دی جناب کین اولاد نے اے تے ماں پیانار جناب حضور قبلہ مجدد آزم کٹھے ہو جانے گے تو سی تے میں کی دے جاں وانگے اولاد تے قیامت انہوں کٹھی ہو جائے گی اللہ ماں صاحبی فرما دے اینا ذریعتہ تکلا کو اللہ الاثولے والفروے وہ جڑے پتر پوتن اوہی جنت وچ نال جان دے جڑے اقیدت مند نے اوہی نال جان گے وما علیہ اللہ بلا حضور شیخ علیہ السلام کو پچاس سال سے زیادہ سا انگلینڈ کی سرزمین پر ہو چکا ہے شیخ علیہ السلام وہاں جا کر آستانے پر نہیں بیٹھے بلکہ جا کر فیکٹریوں میں پورے چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے رہے ہیں ان ہاتھوں سے پورا پورا دن کام کرتے رہے ہیں وہاں پر کوئی اسلامی محول نہیں تھا وہاں پر مسجدہ کو کوئی تصور نہیں تھا آزان لوگ بھول چکے تھے کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا اس دور میں آپ نے وہاں پر قدم رکھا اور بہت زیادہ بہت عرصہ کئی برس فیکٹریوں میں دن رات کام کرتے رہے تھوڑا سا وقت بچتا وہ آ کر لوگوں کے بچوں کو اپنے گھر میں قرآن پڑھانا شروع کیا اس کے بعد شیخ علیہ السلام نے پتا چلتا کہ فلاں شہر کے اندر ایک مسلمان ہے فلاں شہر کے اندر ہفتے بھار کی کمائی شاب جمع کرتے تنہا لیتے پھل وغیرہ خریدتے اس دروازے پر پہنچتے اسے بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں یہاں پر ہم حص تحظیم میں ملنے کے لیے نہیں بلکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک ایک کو جوڑ کے تصویح بنائی محول سازگار کیا یہ ایک شہر کے اندر اسی آستانے کو یہ عزاز آسل ہے کہ ایک شہر میں حضور کی برکت سے کوشش سے اٹھارہ مسجدیں قائم ہیں ایک شہر میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں کسی آستانے کو یہ عزاز نہیں ہوں گی بڑی سب کی ایک شہر میں برطانیہ میں اٹھارہ مسجدیں اٹھارہ اسلامیک سینٹر صرف اسی آستانے کو عزاز ہے حضور کی وجہ سے ہے حضور کی کوشش سے ہے آگے با چلے گی اب میں ایک بہترین شخصیت کو بلانے والا ہوں جنہوں نے ایک عرصہ تک جامعہ نوشایہ نوشاپر شریف جیلم کے اندر تدریس کے فرائز سر انجام دیئے ہیں بہت کام کرتے رہے گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں قادر القلام ہے الفاظ ان کے بھی لبوں کے قریب آتے ہیں لیکن مسئلہ میرے لیے ٹائم کا ہے میں انہیں کان میں بتا چکا ہوں انشاءاللہ میں ان کا شہردار ہوں وہ میری لاج رکھیں گے میری مراد حضرت اللامہ عظیم سکالر مولانا اللامہ صداقت کاری صداقت علی فریدی صاحب ان سے ملتم سہو وقت میں اے تشریف لائے اور ہمارے قلوب و ازہان کی بیران عبادیوں کو مجھے اللہ فرد الحمد اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آبائے سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وعشیرتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الكریم العظیم الرعوف الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ لَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبتوں کے ساتھ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَاسْحَبِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رحمت للعالمین وَالَعَلِكَ وَاسْحَبِكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِعِ الْمُزِنِبِينَ غَوثِ عَاظْم بَبَنِ بِسَرُسَامَ مَدَدِي قِبُلَهِ دِيمَدَدِي قَعْبَهِ اِمَا مَدَدِي بَغَرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ قِشْتِي وَدَدْكُنْ يَا مُعِينُ الدِّين حمد و صلاة کے بعد سیدی ساندی یا قائنِ امت حضور قبلہ زینتِ محفل اور مقتدر علماء اکرام زبل احتشام احبابِ علِ محبت بہت سارا باز آپ نے سماعت فرمایا بہت ساری علمی روحانی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی مجھے میرے برادر مکرم چودری نصار عمد صاحب نے بڑے اسرار سے اور محبت سے فرمایا بہرحال میں ویسے ہی خادم ہوں میرا اخلاقی فرض تھا آج کی اس مقتصر وقت کے اندر اس حادری کے اندر جس ذاتے والا صفات کی برکتوں سے ہم سرشار ہو رہے آئے وہ مشہور زمانہ اور مشہور کائنات حضرت خاجہ سید نوشہ گنج بخش حاجی محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا وجود مسعود ہے میں اس زوانے سے صرف اس آیت کریمہ کی عظمت پر مشتمل جو قرآن کریم کے حوالے سے جو مواد ہے وہ عرض کروں گا دو میٹے ذرا بیٹھ جائیں گے ایک بات توجہ فرمائے زمانہ جب کروٹ بدلتا ہے زمانہ جب اپنا منظر نامہ پیش کرتا ہے تو شخصیات کا معاملہ زمانے کا گردو پیش یہ بیان کرتا ہے لوگ اپنی تاریخ لوگ اپنے حالات اور صورت احوال کا جو تصور ہے وہ وقت کے مجسر لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں بتایا کرتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی عمل سے گزرتی ہے تو پھر اس پر تبصرہ ہوتا ہے لیکن کچھ زندگییں ایسی ہیں کہ زندگی ابھی پیکر خاکی میں ڈلی نہیں زمانہ پہلے اسے سلام کرتا ہے حضور سیدنا نوسا گنز بکش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسی عظمت پر تعبیر ہے کہ ابھی زمانے کے طرز فطرت میں وہ اترے نہیں اور پھر یہاں ایک اور بات از کر جاؤں یہ روایتی بات نہیں عقیدت پر مشتمل نہیں حقیقت پر مشتمل ہے وہ جے بات ہے کہ جب کسی شخصیت کو ہم اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ عقیدت سے کہتے ہیں کچھ لوگ علمی پیمانے میں کہتے ہیں کچھ لوگوں کا تصور اور اپنا زاق ہوتا ہے شہادت ہوتی ہے تو جتنا بڑا قد و قامت ہوگا کہنے والے کا اتنے بڑے اس کی گفتگو پر اعتماد ہوگا تو زمانے کے لوگوں نے تو کہا کہ حاجی روشہ گنجبخش اس شخصیت کے مالک تھے حاجی صاحب اس عظمت کے مالک تھے یہ کہنا کہیں روایت بن سکتا ہے یہ کہنا کہیں حقائط بن سکتا ہے لیکن آئیے حضور خبلہ نوشہ گنجبخش رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی عظمت کا تصور جو ہے وہ صرف فطری تسلسل کا نام نہیں اس کو زبان نبوت نے قائم فرمایا تھا ہزار سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اور جس شخص کی شخصیت جس کے علمی اور اخلاقی اور روحانی عظمت کی گواہی اور شہادت زبان رسالت بیان کر دے اسے مزید کسی علم کے قواعف کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ہزار سال کے بعد ایک شخص آئے گا کیسا خوبصورت تصور ہے کیسا قرب ہے کیسی عظمت ہے کیسا پیمانہ محبت ہے فرمایا وہ شخص آئے گا اس شخص کا میرے ساتھ اس قدر اتصال ہوگا اس قدر وہ میرے ساتھ محبت والا ہوگا کہ اس کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ہوگا اس کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ہوگا اور اس کی برکت یہ ہوگی اس کی برکت یہ ہوگی کہ میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی صفات سے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا یعنی حضرت نوسا گنج مخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا تصور آپ نے صرف ان کے علمی تصور عظمت میں نہیں بیان فرمایا ان کی وفاؤں کی عظمت کو بھی بیان فرما دیا ہے ان کے پیکر عظمت کو بھی بیان فرما دیا ہے اور یہاں تک چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہزاروں لوگ ان کی شفات سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا لیکن یہاں چونکہ علمی دانشگاہ ہے علمی محول ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علمی حوالے سے ایک بات ارز کرتا جا ہوں یہ بات یہ حدیث روزت القیومیہ میں آئے یا کسی حدیث کی صرف کی کتاب کے اندر آئے مجدد کا تصور جو ہے یہ شروع سے قائم ہے آئیے اس دور کے اندر دو شخصیتوں کا ایک پیمانہ دیا جاتا ہے ایک شخصیت شیخ سرحمدی علی رحمہ ہیں شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ تعالی حضرت مجدد الفیشانی ہیں ان کو بھی اس دور کا مجدد کہا جاتا ہے اور ان کو بھی اس دور کا مجدد کہا جاتا ہے یہ مجدد مجدد وقت اس میں ایک علمی بحث تو ضرور ہے کہ با ایک وقت کئی تجدیدی کارنامے دے سکتے ہیں انسان لوگ علماء اور مجدددین لیکن یہاں دو شخصیوں کا تصور دیا جاتا ہے کہ جو نقشبندی حضرات ہیں وہ اپنے پیمانہ عظمت میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مستاق حضرت شیخ احمد سرحمدی ہیں اور جو نشاہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مستاق حضرت نوشہ گنبخش ہیں مجھے اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ مستاق کون ہے آئیے حدیث کے مندرجات پر غور کر لیتے ہیں نظر آ جائے گا مستاق کے اول کون ہے مستاق زانی کون یہ بات قابل غور ہے اور قابل فکر ہے علماء کے لئے بھی اور عوام کے لئے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ شخصیتیں دو ہیں اور حدیث ایک ہے اب ہم اس کا مستاق کس کو بنائیں علماء کو اللہ تعالیٰ کی جات نے یہ ملکہ دیا ہے جب دو مختلف حقیقتیں نہ مل پائیں تو کسی علمی قوت سے ان کے اندر مطابقت اور تطبیق کی صورت لے آتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی جات نے یہ بس میں آتے ہوئے یہ عطا فرمایا تمہیں میں آپ قرض کر دیتا ہوں کہ جو روضت القیومیہ کے مستنف نے کہا کہ ان کا وہ مستاق ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مستاق ہیں حدیث کا تو بات بڑی واضح سے ہے جس شخص سے جس شخص والا تبار سے حضرت شیخ عامد صرحندی نے فیض لیا اس شخص نے فیض لیا حضرت خادہ نوزہ کرنے تو آپ فیض رساں ہیں حضرت خادہ نوزہ گنج بخشی رحمت اللہ تعالیٰ فیض رساں ہیں ان کے فیض کے دوسرے مطبع شیخ عامد صرحندی آیا کرتے ہیں بالحال میں حدیث پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتا برنہ اس پر کافی ساری گفتگو تھی اور مجھے کہا بھی یہ گیا تھا کہ آپ نے خشوصی خطاب کرنا ہے یہاں کوئی خشوصیت نہیں میں خادم کی ایسی سے آیا ہوں تو اس کی ایک تطبیق کی ایک مناسب صورت جو ہے معقول صورت جو ہے ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے ان کا بھی ایک کردار مسلم ہے اور ان کا انکار بھی نہیں کرتے ان کا کردار بھی ایک مسلم ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ناموں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے ایک آپ کا نام احمد ہے اور ایک آپ کا نام محمد ہے تو مطاوقت یہ حدیث کی جو علمی صورت بنی اگر اس حدیث کا مستاق حضرت شیخ عامد صرحندی ہیں تو وہ نام احمد کے فیض و برکاست سے آئے ہیں اور اس کا مستاق اگر میرے خواجہ حضرت نوشہ گنج بخش ہیں تو ان کا نام محمد ہے فرق صرف اتنا ہے علمہ جانتے ہیں کہ احمد نام عالم بالا کی کائنات میں رکھا گیا ہے اور محمد نام عالم کائنات شہادت میں رکھا گیا ہے تو اس عالم بالا اور عالم شہادت کی مطابقت کے اندر ہم ان کو بھی مستاق مانتے ہیں اور ان کو بھی مستاق مانتے ہیں لیکن کام کی نویت بتاتی ہے کہ کردار کس کا زندہ ہے احوال کس کے زندہ ہیں یہاں بڑی مختصر سی بات از کرتا ہوں حضور قبلہ نے کہا ارشاد فرمایا کہ مفتی احمد یاد گجرات علی رحمہ یہ کہہ گئے کہ نوشاہی سلسلہ کے لوگ شریعت سے پلٹ گئے ہاں ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہ زمانے میں انہوں نے دیکھا ہوگا ہو شکتا ہے زمانے کے حالات کے مطابق انہوں نے فیصلہ دے دیا ہو علماء اس بات کو جانتے ہیں جب علت بدلتی ہے تو حکم بدل جا جا کرتا ہے دوستانی مطلب اب زمانہ کروٹ بدل چکا ہے آج اگر احمد یاد گجرات علی رحمہ موجود ہوتے تو وہ کلم کا رخ موڑ کر کہتے کہ نہیں نوشاہی شریعت سے پلٹے نہیں بلکہ شریعت کے خادم اور ترجمان ہیں اس محول کو دیکھ کر وہ یقینا یہ کہہ دیتے ہیں تاہم حضرت نوشاہ گنجبخش علی رحمہ کی جو کنوشاہی کہا جاتا ہے میں تھوڑا سا نوشاہ کہا جاتا ہے میں تھوڑا سا اس کا پسے مندر آپ نے حالات اور واقعات علماء سے سنیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا علمی تصور بھی قائم ہو جائے ہم علم کی روشنی بھی جان پائیں کہ نوشاہ بن جو لفظ نوشاہ جو ہے یہ صرف فطری تسلسل ہے یا جذباتی فیصلہ ہے نہیں نہیں اس کا فیصلہ عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے میں حدیث شرط کرتا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انعولو من تنشق العرب سب سے پہلے قل قیامت کے دن جس ذات پر زمین کو کھولا جائے گا وہ محمد کی ذات ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا یہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا اور شعبات سلسل کے ساتھ سن رہے تھے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا سمہ اکسا حلت من حلل الجنہ پھر اللہ دست قدرت سے مجھے جنت کی پوشات پہنائے گا پھر حضرت زرارہ بولے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا سمہ یزفرون نی الملائکہ پھر اللہ مجھے نوشہ بنائے گا پھر ملائکہ کو حکم دیا جائے گا کہ آج محمد کو دلہا بنایا جائے کیا بنایا جائے حضرت زرارہ بول پڑے جہاں پناہ عالم آپ دلہا بنیں گے ہماری سوسائٹی کے اندر جب دلہا بنایا جاتا ہے تو برات آتی ہے براتی آتے ہیں تو سجدت دلہا کی پھر ہوتی ہے کیا آپ اکیلے دلہا بنیں گے فرمایا اکیلہ ہی دلہا بنوں گا آپ کے براتی کہاں سے آئیں گے فرمایا جس جس مند میں میری محبت ہوگی ہر محبت والا میری برات کا براتی ہوا کرے گا اور پھر یہ برات چلے گی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برات چلے گی ابھی سرِ میدانِ حشر اترے ہی گی نہیں اللہ ارشاد فرمائے گا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَةَ اُلَائِكَ عَنْهَا مُبَعْدُونَ اے فرشتوں جانتے ہو آج محمد دلہا بن کر آئے ہیں چہانے والے عشق والے محبت والے مروت والے براتی بن کر آئے ہیں جہاں جہاں سے یار کی برات میں گزرنا ہے وہاں سے قیامت کو ہٹا دیا جائے قیامت قائم کر کے وہاں سے ہٹا دی جائے گی اور ہوگا کیا تَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَ نور کے فرشتوں سے کہا جائے گا آج محمد دلہا بن کر آئے ہیں جاؤ تصمیعہ چھوڑ دو محمد کو سلام پیش کر کے آؤ اور انہیں سلامِ عقیرت بھی پیش کرو اور ان کا استقبال بھی کرو اور قرآن یہاں بولا تَحییت ہوں يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ جب میرے کریم آقا کے اردگرد اولیاء کی برات ہوگی صحابہ کی برات ہوگی کیا ان میں ہمارے دلہا نہیں ہوں گے تو اللہ کہہ کہہ گا حبیب ہر ایک شخص اپنے مہمان کے لئے کوئی اعزادیہ قائم کرتا ہے میرا سب سے پہلا آپ کے لئے اعزادیہ یہ ہے کہ آپ آئے آپ کو بھی اور آپ کے براتیوں کو بھی خدا خدا ہو کر سلام کرتا ہے چہنے والوں کو سلام کرتا ہے وَسَلَامُنْ اللہ سلام کرتا ہے ان بندوں جن کو دین کے لئے چن لیا کرتا ہے دوستانِ عزیز یہ انتخاب یہ اتفاقی نہیں ہے یہ علاقائی اتفاق نہیں یہ اتفاق مشیعتِ الٰہی کا خصوصی احتمام ہے اللہ نے حضور نوشا گنزبخش کو دین کی عظمت کے لئے چنا اس لئے اللہ نے انہیں بھی سلام فرمایا ہے جس شخص کو خدا خدا ہو کر سلام کرتا ہے اس کی عظمتوں کے پیمانے کے لئے کسی علمی قواف کی ضرورت نہیں ہوا کرتی یہاں یہ عرض کرتا جاؤں نوشا گنزبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نوشا اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی محبت نے بے قرار کیا بے قراری آگے بڑھتی گئی خود سمٹتے گئے محبتِ الٰہی بڑھتی گئی اس کے خداوندی بڑھتا گیا خود سمٹتے گئے اتنے سمٹ گئے کہ خود خود میں اندہ رہے خود خود میں نہ رہے تین مہینے تک بے خودی کا جذب کا اور مستی کا عالم تاری رہا کسی نے آ کر دودھ پیش کر کے کہا حضور آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں فطرت انسانی ہے آنکھ بیدار ہوتی ہے سنیے یہ اللہ کی مشیط اور اللہ تعالیٰ کی انعائیت اور احتمام کا اندازہ دیکھئے جب اس نے پیش کیا نا دودھ تو آپ نے نوش کر کے کہا شاید میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا ہوں خدا ذوالجلال کی حسن کی رانائیوں کو نہیں پا سکا تو رحمتِ الٰہی نے جوش میں آ کر فرمایا تم صرف تم حاجی نوشہ گنج بخش نہیں ہو تم میرے حسن کے دولہ ہو اے اللہ میرا کام کیا ہے میرا کام کیا ہے ذمہ داری کیا ہے فرمایا تمہیں گنج بخش دیا ہے کائنات کے اندر علم کے خدانوں کی بھی خیرات بانٹو معرفت کے خدانوں کی بھی خیرات بانٹو اور ساتھ ساتھ جو آتا ہے اس کی جولیاں جس ہنداز میں ہیں ہر جولی کو بھر دیا جائے یہ آپ کا فرض منصبی ہے اور آپ کے ایک رازدار نے پوچھا جو حضرت کی تحریک ہے یہاں روایتی باتیں بہت ہوں گی ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن جو کام کے بات ہے وہ بھی سن لی جائے آپ کے ایک یار نے پوچھا آپ کے ایک رازدار نے پوچھا حضور معرفتِ الٰہی کہاں سے شروع ہوتی ہے سالک کے سلوک کا تصورِ عظمت کہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا علمِ نبوت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ سرزمینِ جہلم پر علمِ نبوت کے خیرات کو اس طرح عام کیا جا رہا ہے کہ جوک در جوک پر جا رہا ہے اور ابھی آپ نے یہ اعلان سنا کہ اس سرزمین پر بھی علمِ نبوت کی خیرات کو تقسیم کیا جائے گا اس لئے دوستانِ محترم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اس خزانہِ فیض سے ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور حضرت کی عمر کو اللہ تعالیٰ اپنی عظمتوں میں اور اضافہ فرمائے اور ہم ہماری سرپرستی فرماتے رہیں وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا عُلْهُ بِ دیکھتے ہی نوشہ پاک کا فیض مجدد اسلام کا فیض نظر آتا ہے انہوں نے کوئی ملک ہو کوئی شہر ہو انہوں نے اپنا روپ کبھی نہیں بدلا وہ ہر وقت اسی روپ پہ رہتے ہیں اسی گھر سے سیکھا ہے اسی در سے پایا ہے اسی در پر رہتے ہیں اور کئی ملکوں میں جاتے ہیں یہ وہ شخص ہے یہ کبھی اپنے گھر کی نہیں کھاتے کبھی کبھی ہو سکتی ہے یہ ہر روز وہ شاکانِ مصطفیٰ کی محفل میں جاتے ہیں ہر روز کسی کے میمان بنتے ہیں یہ سنانے کے لیے یہ میرے حضور کی نگاہ کا فیض ہے ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے دلوں کے دلوں کے اندر ایک لرزہ ہوگا آپ کے ہاتھ فضاء میں اٹھیں گے آپ جھوم جھوم کر بولیں گے یہ انہیں اللہ نے ملکہ دی ہے وقت زیادہ میں نازایا نہیں کرتا میں بلا تاخیر اس شخصیت کو بلانے والا ہوں حضور کے خاتمے خاص ہیں یورم میں بھی مدینہ تیبہ میں بھی ان کی لوگ نہ سنتے ہیں نیٹ کے عوالے سے پوری دنیا پر لوگ ان کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کو سن کر سیکھتے بھی ہیں میری مراد حضرت علامہ حافظ کاری محمد عبدالقادر نشائی حضور قبلہ عالم نے جو بڑی مسجد قیم کی ہے بریڈ فورڈ شہر میں انگلینڈ میں سب سے بڑی اس کے اندر یہ نمازیں ترابی پڑھاتے ہیں اور کئی کئی ان کا قرآن سننے کے لئے آتے ہیں آج وہ اپنی اشعار میں کہیں کہیں قرآن کی تلاوہ ضرور کریں گے میری مراد حضرت علامہ حافظ محمد عبدالقادر نشائی وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری سو دلوں کو پھر سے جگاتے ہیں علماء اکرام نے خوب دیا لیکن ہم اب نظم کی صورت میں سنیں گے محترم مکرم حافظ محمد عبدالقادر نشائی سبز رات محبت و عقیدت سے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بھارگاہ میں دروش نیف کا نظر آنا جہم کر پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ کافی دیر سے آپ از رہے بلکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں ایک افضل ذکر سے اپنے کلام کا آغاز کروں تو سب ازرات جو ہیں وہ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور ایسے عظیم ولیوں کی بارگاہ میں اگر یہ ذکر نہیں ہوگا تو پھر سمجھیں کچھ بھی نہیں ہوگا پڑھ یہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ پڑھ یہ لا الہ اللہ 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 او دی قسمت یارو بھلی ہوں بے او جدا راکھا مولا علی ہو بے جدا پیر غوث جہلی ہو بے پڑھ یہ لا الہ اللہ اللہ حق لا الہ اللہ پڑھ یہ لا ماشاءاللہ سب حضرات ذرا ہاتھوں کو بلند کر پڑھ لی جی اللہ 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 ہو لا لا الہ الا اللہ اے کلمہ شولا نور یہ اے کلمہ سب حضور یہ اے نو پڑھ نگل ضرور یہ پڑھ لا الہ اللہ حق لا لا اللہ 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 یا محمد سرور صل علی حضرات اکرامی مجھے حضور طبعہ پیر صاحب دامت پرکات امور پرسیہ نے حضور نوشہ پیر رضی اللہ تعالی انہو کے شان کے حوالہ سے کلام پڑھنے کے لئے فرمایا ہے تو میں انشاءاللہ رزیز حضور قبلہ پیر صاحب کے وہ اشار جو آپ نے حضور سیدنا نوشہ گنج بش قادری رضی اللہ تعالی انہو کی شان میں لکھے ہیں اور سیدی و مرشدی حضرت پیر سید ابو کمال برک نوشاہی رحمت اللہ تعالی کا کچھ لکھا ہوا کلام پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا لیکن صرف آپ حضرت سے اتنی گزارش ہے کہ جو شیر پسند آجائے محبت سے آپ نے کہنا ہے سبحان سب سے پہلے حضرت علمہ ساقی صاحب کی وہ بات کہ اس آستانے سے اس ناچیز کو بہت کچھ ملا ہے اور اسی آستانے کے صدقہ سے جو مجھے شہرت جو عزت اور عظمت نصیب ہوئی یہ حضور پیر صاحب کے قدموں کی خات کا صدقہ ہے اور شہنشاہ جیلان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلان رضی اللہ تعالی آنہو کے دربار پرانوار پر حاضری تین مرتبہ اس ناچیز کو حضور پیر صاحب کی اس حضور حضور قبلہ ساکی صاحب بھی شہنشاہ بغداد کے در اقدس کی حاضری سے مشرف ہو چکے ہیں ماشاء اللہ تو میں صرف اتنا اس مقام پر سب سے پہلے یہ ارز کروں گا ہا ہتھ آئے جد ہتھ مرشد دے ہتھ آئے جد ہتھ مرشد دے ایک عجب بہار آیا نے سب میل کچیل کھروچی گئی ہو یا مند یا خوب صفا یا نے میں نو آ پچھ دے سجن یار پیڑی کتھو سجنہ اے رنگ کا پا یا نے میں ارز کرے نہ ہتھ بن کے اے رب دیا بے پر و یا نے میں ارز کرے نہ ہتھ بڑھ کے ہیں اے ترب دیاں بے پروا یا نے اے کرم حق ملی ملی والے دا جو چنگیاں سنگ اکھیاں لایا نے اے جدہ ہاتھ پھڑیا میں سیدہ دا چھٹی چھٹی تھوڑ نہیں کوئی سایا نے جد دا ہاتھ پھڑیا میں نوشہ یا دا چھٹی تھوڑ نہیں کوئی سایا نے تو پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اشعار جو ہے یہ ربائیات کی صورت میں چند مختلف انداز میں پڑھوں گا اور سب سے پہلا جو انداز ہے وہ ہے ہیر کا انداز اور ربائی ہے حضور شیخ تری حضرت پیر سید بلکمال برکنو شایر رحمت اللہ تعالی کی آپ لکھتے ہیں ہا الف احد نور تھی نور احمد نور نور احمد علیدہ نور ہو یا نور علیدی نوری شعاب چون نوشہ پیر تا نور ظہور ہو یا تے اسے نور تھی ظلمت دور ہو یا نال چاننی جگ مامور ہو یا برکنی آنکھ یا طالبان روزہ پاک مثال کو حطور ہو موسیقی